سامین ابھی آپ سنیں گے کہانی چالاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے زرنگار اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی جنگل میں چنی منی جادوگرنی کی بہن خطیا کولی بھی رہتی تھی خطیا کولی چنی منی کی طرح کوئی جادوگرنی نہ تھی بڑی سیدھی سادھی سی عورت تھی جو خرگوش کے مکان کے قریب ہی ایک بنگلے میں رہتی تھی اس کی تین لڑکیاں تھی غنیا غمپا اور سپنا یہ تینوں لڑکیاں بہت پیاری اور ملنسار تھی ان تینوں میں سے سپنا سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور جنگل کے بہت سے جانور اسے پسند کرتے تھے خطیا کولی بڑی ملنسار اور مہمان نواز تھی اس لیے اس کے گھر آنے جانے والے لوگوں کا تانتہ بندھا رہتا تھا خرگوش تو چلو ہمسایہ تھا ہی اور پھر وہ سپنا کو پسند بھی کرتا تھا اس لیے وہ بھی اکثر خطیا کولی کے گھر کے چکر لگاتا غنیاں غمپا اور سپنا کو کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا ایک دن لومر نے انہیں کولتار کے لڑکے کا قصہ سنا دیا اور خوب نمک مرچ لگا کر کہ کس طرح سے خرگوش کو بے وکوف بنایا اور اس کی پٹائی ہوئی لڑکیوں نے یہ قصہ بڑی دلچسپی سے سنا اور اس کے چند دن کے بعد جب خرگوش وہاں آیا تو غمپا نے یہ قصہ اسے سنایا اور تینوں لڑکیاں خرگوش پر خوب ہی ہسی ہرگوش پڑے صبر سے یہ قصہ سنتا رہا اور لڑکیوں کو ہستے وے دیکھتا رہا جب وہ اچھی طرح ہس چکیں تو اس نے اپنی ٹانگیں سیدھی کی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھا اور بڑے فخر سے بولا میاں لومر کچھ بھی نہیں مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ لومر میرے باپ کا گھوڑا رہ چکا ہے تیس سال تک والد نے اس پہ سواری کی ہے اور پھر اس نے اس لیے نکال دیا تھا کہ اب اس سے چلا نہ جاتا تھا بیچارہ بڑا ہو گیا ہے نا اس لیے اب نوجوان لڑکیوں کے سامنے شیخی بگارہ کرتا ہے بیچارہ اب کرے بھی تو کیا اور میں بھی زیادہ کیا کہوں آخر ہمارے ہی گھر کا پرانا نوکر ہے دوسرے دن جب لومر وہاں پہنچا اور پہلے کی طرح خرگوش کا مزاک اڑانے لگا تو لڑکیوں نے اسے بتایا کہ خرگوش کہتا تھا کہ تم اس کے والد کی سواری میں رہے ہو اور تیس سال تک ان کے خاندان کا گھوڑا بنے رہے اور جنگل میں کوئی خرگوش ایسا نہ ہوگا جس نے اپنے بچپن میں لومر کی سواری نہ کی ہو وغیرہ وغیرہ اس پر لومر کو بہت غصہ آیا مگر دانت پیس کر خاموش ہو گیا کیونکہ خرگوش اس وقت وہاں نہیں تھا پھر بھی جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے لڑکیوں سے کہا کون کس کا گھوڑا رہ چکا ہے اس سلسلے میں میں اس وقت کچھ نہیں کہوں گا لیکن میں خرگوش کو آپ کے سامنے ایک دن لاؤں گا اور اگر وہ آپ کے سامنے اپنے الفاظ واپس نہ لے لے تو میرا نام بھی لومر نہیں لومر خدا حافظ کہہ کر خطیا کولی کے مکان سے نکلا اور دوڑتا ہوا خرگوش کے گھر پہنچا غصے سے اس کی دم کا ہر بال الگ الگ کھڑا تھا خرگوش لومر کا پہلے ہی سے انتظار کر رہا تھا بگر احتیاطا اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا لومر نے آتے ہی زور زور سے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے کوئی نہ بولا لومر نے پھر غصے سے دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھولو میں لومر ہوں ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں اب کے اندر سے خرگوش نے بڑی ہی باری کمزور اور بیوار آواز میں کہا ارے خدا تمہارا بھلا کرے بھئیہ لومر میں بستر میں ہوں اور مجھے بہت تیز بخار ہے بھئیہ ذرا بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور اسے بلا لاؤ بھئیہ لومر نے اپنے غصے کو روکتے ہوئے کہا کھٹیا کولی کے ہاں بہت بڑی پارٹی ہے جنگل کی سب خواتین وہاں جمع ہیں لڑکیوں کا اسرار ہے کہ تمہارے بغیر پارٹی میں مزہ نہیں رہے گا سب لوگ تمہیں بلا رہے ہیں میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے آؤں گا خرگوش نے اندر سے کراہتے ہوئے کہا مگر بھئیہ میں تو بیمار ہوں اتنے بیمار نہیں ہو تم ارے مجھ سے تو چلا بھی نہیں جاتا میں تمہیں اٹھا کے لے چلوں گا کیسے اٹھاؤگے تم مجھے نہیں میں تمہیں گراؤں گا نہیں بڑی احتیاط سے اٹھا لوں گا نا نا مجھے تمہاری باہوں سے بہت در لگتا ہے بھئیہ جی اگر تم مجھے اٹھا کے لے جا سکتے ہو تو اپنی پیٹ پر اٹھا کے لے چلو اچھا اچھا تم چلو تو سہی میں تمہیں اپنی پیٹ پر بڑھا کے لے چلوں گا مگر میں تو زین کے بغیر کسی کی پیٹ پر پیٹ بھی نہیں سکتا میرے گھر میں زین ہے ارے وہ تو ٹھیک ہے مگر لگام اور رکاب کے بغیر میں تو زین سے نیچے کھسک کر گر جاؤں گا میں اسے اپنی پیٹ پر کس لوں گا لگام اور رکابیں بھی لگا لوں گا بس تم اب جلدی تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے لگام رکابیں اور زین وغیرہ ہوں تو میں گروں گا نہیں میں ختیہ کولی کی پارٹی میں چل سکتا ہوں اور ان کے گھر تک جا سکتا ہوں حالانکہ بیمار بہت ہوں مگر اب تم مجبور کر رہے ہو تو ختیہ کولی کے ہاتھ تم پر سوار ہو کر چلوں گا میں تمہیں ختیہ کولی کے گھر تک سوار کر کے نہیں لے جا سکتا گھر سے ادھر چند قدم پر چھوڑ دوں گا چند قدم تو چل سکو گے نا ہاں ہاں چند قدم چل لوں گا تمہاری بات ٹال بھی تو نہیں سکتا کیا کروں جب خرگوش راضی ہو گیا تو لومر اپنے گھر بھاگ گیا اور اپنی پیٹ پر زینہ کاتھی لگام رکاب سب کس کس آ کے آ گیا خرگوش نے اپنے آپ سے کہا بچہ جی مجھ سے چلاک پنتیں ہیں اچھا میں بھی انہیں دکھا دوں گا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد خرگوش اپنے بستر سے اٹھا وہ بیمار تو تھا نہیں محض بہانہ کر رہا تھا اس نے موہا دھوئے بالوں میں کنگی کی نیا جیکٹ پہنا اور پارٹی کے لئے تیار ہو گیا جلد ہی لومر بھی سرکس کے گدھے کی طرح کسا کسایا اپنے گھر سے واپس آ گیا اور دروازے پر خرگوش کا انتظار کرنے لگا خرگوش نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور چھلانگ لگا کر کاتھی پر بیٹھ گیا لگام اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی پھر اس نے دھیرے سے ایک ٹانگ اوپر کی اور اپنے پاؤں میں لوہے کی ایڑی پہننے لگا خرگوش چونکہ لومر کی پیٹ پر سوار تھا اس لئے لومر یہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا کہ خرگوش اوپر بیٹھا کیا کر رہا ہے اس لئے اس نے خرگوش سے پوچھا کیا کر رہے ہو کچھ نہیں بھائی جی دائیں طرف پاؤں میں لوہے کی ایڑی پہنن کر خرگوش نے اب آہستہ سے اپنی بائیں ٹانگ اوپر کی لومر نے پوچھا اب کیا کر رہے ہو کچھ نہیں بھائی جی ذرا اپنی پتلون بائیں طرف سے ٹھیک کر رہا ہوں یہ کہہ کر خرگوش نے اپنے بائیں پاؤں میں بھی لوہے کی ایڑی پہننے لی چلتے چلتے جب وہ کھتیا کولی کے گھر کے قریب پہنچے اور لومر نے چند قدم ادھر ہی رکنا چاہا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے مگر خرگوش بڑا چلاک تھا این اس موقع پر اس نے لومر کے دونوں پاؤں سے ایسی زور کی ایڑ لگائی کہ لومر واقعی یہ گھوڑے کی طرح سرپٹ بھاگا اور کھتیا کولی کے گھر کے سامنے سے بھاگتا ہوا آگے نکل گیا غنیاں غمپا اور سپنا برامدے میں کھڑی تھی ان سب نے لومر کو گھوڑا بنے ہوئے اور خرگوش کو اس کی سواری کرتے ہوئے دیکھا اور وہ سب جنگل کی دوسری خواتین کے ساتھ مل کر تالیاں بجانے لگیں اور ہسنے لگیں آگے جا کے خرگوش نے زور سے لگام کھینچی اور چھلانگ لگا کر لومر کی پیٹ سے اتر پڑا اور لگام کھینچ کر باہر لکڑی کے جنگلے سے لومر کو اسی لگام سے بان دیا اور خود ایک ہاتھ سے چابک گھوماتا ہوا بڑی شان سے کھتیا کولی کے بنگلے میں داخل ہوا اندر پہنچ کر اس نے سب مہمانوں سے ہاتھ میں لیا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنا پائپ سلگایا اور پھر بڑے فخر سے کہنے لگا لومر اپنا بڑا پرانا گھوڑا ہے اپنے آقاؤں کا بہت ہی وفادار ہے اور سواری بھی اس کی بہت امدہ ہے مگر آج کل کچھ ٹھیک طرح سے اسے چلا نہیں جاتا مشک چھوٹ گئی ہے نا سوچتا ہوں کہ ایک ماہ مسلسل اس پہ سواری کروں تو سرپٹ دوڑنے لگے گا غنیا بولی آپ کا گھوڑا تو بہت امدہ ہے غمپا نے کہا اور پھر لومر کی سواری تو جنگل میں کسی خوش نصیب ہی کے حصے میں آتی ہے سپنا نے بہت خوش ہو کے خرگوش کی طرف دیکھا اور کہنے لگی ایک روز میں بھی تمہارے ساتھ لومر کی سواری کروں گی جب کہو لے چلوں تم کہو تو شیر کو گدہ بنا کر حاضر کر دوں اس پر سب لڑکیاں ہس پڑیں تھوڑی دیر میں غمپا نے ایک امدہ دھنچھیڑ دی لڑکیاں باتیں کرنے لگی اور سب لوگ ہسی خوشی کی باتوں میں مصروف ہو گئے اور کسی کو بھی لومر کا خیال نہ آیا جو گھر کے باہر لکڑی کے جنگلے میں بندھا غصے میں کھول رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد جب دعوت ختم ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تو خرگوش نے بھی رخصت چاہی اور لڑکیوں سے اجازت لے کر ان کے گھر سے باہر آیا اس نے جلدی سے لگام کھولی اور اچک کر لومر کی پیٹ پر سوار ہو گیا اب کے لومر نے اسے کچھ نہ کہا اور مزے سے آہستہ آہستہ چلتا رہا جیسے گھوڑے چلا کرتے ہیں اور خرگوش سے شکایت کا ایک لفظ بھی اس کی زبان پر نہ آیا مگر خرگوش اپنے گھوڑے کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس لئے دل میں ڈر رہا تھا کہ نہ جانے اب لومر کیا حرکت کر بیٹھے جب خطیا کولی کا گھر نظروں سے دور ہو گیا تو لومر نے جو اب تک آہستہ آہستہ چل رہا تھا ایک دم اچھلتا کوتتا اور اڑیل گھوڑے کی طرح چکریاں لگانا شروع کر دیں تاکہ خرگوش کو کسی طرح نیجے گرا دے مگر خرگوش بھی بڑا چلاک تھا جو ہی لومر اوپر اچھلتا اور چکریاں لیتا تو وہ لوہے کی ایڑی زور سے اس کی کمر میں چبھو دیتا اور لومر ہائے کر کے سر پر دوڑنے لگتا تھوڑی دیر کے بعد لومر نے ایک اور ترکیب سوچی اور جھٹ سے سڑک پر گر پڑا اور خچر کی طرح زمین پر لوٹنے لگا اب خرگوش کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اچھل کر اس کی پیٹھ سے الگ ہو جائے چنانچہ خرگوش نے یہی کیا جو ہی خرگوش اس کی پیٹھ سے الگ ہوا لومر نے اس کا پیچھا کیا خرگوش اپنی جان بچانے کے لیے تیز تیز قدموں سے بھاگا اتنا تیز وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھاگا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج لومر نے اسے پکڑ لیا تو پھر زندہ نہ چھوڑے گا ادھر لومر کے دل میں بھی اتنا غصہ تھا کہ آج وہ بھی اپنی جان کی بازی لگا کہ خرگوش کے پیچھے بھاگ رہا تھا قریب تھا کہ لومر خرگوش کو پکڑ لیتا اتنے میں خرگوش کو ایک درخ کے تنے میں ایک چھوٹا سا سراخ نظر آیا اور وہ اس کے اندر گھوز گیا لومر نے جلدی سے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر سراخ اتنا چھوٹا تھا کہ لومر کی تھوتنی اس کے اندر نہ جا سکتی تھی اب لومر درخ کے تنے کے نیچے لیٹ کر سوچنے لگا کہ خرگوش کو کیسے پکڑا جائے ادھر اوپر آسمان میں اسی وقت ایک گد اوڑ رہا تھا گد نے جو لومر کو اس طرح سے لیٹے ہوئے دیکھا تو نیچے اتر آیا اور درخ کی ایک شاخ پر بیٹھ کر کہنے لگا بیچارہ لومر مر گیا بلا آدمی تھا بڑا افسوس ہوا مگر اب کیا کیا جائے اب اسے کھانا ہی پڑے گا نہیں تو اس کی لاش سڑنے لگے گی اور جنگل میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہوگا یہ سوچ کر گد نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اپنی چونچ کو درخت کی شاخ سے رگڑ کر تیز کیا اتنے میں لومر نے سر اٹھا کر گد کی طرف دیکھا اور کہا میں مردہ نہیں ہوں زندہ ہوں بھائی گد تم سے ایک کام ہے اس سراخ میں خرگوش گھس گیا ہے اور کسی طرح نکلتا نہیں تم ذرا اس تنے کی رکھوالی کرو میں اتنے میں گھر سے ایک کلہاڑی لے کے آتا ہوں تم اس سراخ کو دیکھتے رہو دیکھنا خرگوش نکل کے جانے نہ بھائے جب لومر چلا گیا اور تھوڑی دیر تک چاروں طرف خاموشی رہی تو سراخ کے اندر سے خرگوش نے کہا بھائی لومر سنو بھائی لومر لیکن لومر تو وہاں تھا ہی نہیں جو جواب دیتا گد خاموش رہا تھوڑی دیر کے بعد خرگوش بولا نہ بولو بھائیہ بھائیہ لومر میں جانتا ہوں تم سراخ کے باہر ہی کھڑے ہو مگر ٹھیک ہے نہ بولنا چاہو تو نہ بولو بس اب اس جگہ مجھے یہی سوچ سوچ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہائے اس موقع پر گد بھائیہ نہ ہوئے گد نے اپنی آواز بدل کے کہا کیوں گد بھائی ہوتے تو کیا ہو جاتا ارے کیا تمہیں بتاؤں اس سراخ کے اندر کتنی موٹی تازی گلہریاں چھپی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ گد بھائیہ گلہریوں کا گوشت بڑے چاہ سکھاتے ہیں وہ اس وقت ہوتے تو میں انہیں بہت سی موٹی تازی گلہریاں کھلا دیتا گد نے بڑی بیتابی سے پوچھا کیسے کھلا دیتے تم بڑی آسان بات ہے میں اس سراخ کے ادھر سے ان گلہریوں کو شور کر کے ڈرا دیتا ہوں وہ تنے کے اس طرف جو دوسرا سراخ ہے ادھر بھاگتی ہیں ان کے نکلتے ہی گد بھائی چونج مار مار کر اور مزے سے کھاتے جاتے گد کے موں میں پانی بھرایا پھر وہ کئی دن سے بھوکا بھی تھا اس سے رہا نہ گیا اس نے جلدی سے کہا دیکھو میں گد ہوں اب تم جلدی سے اپنا کام شروع کرو میں تنے کی اس طرف دوسرے سراخ پر جاتا ہوں تم ادھر سے گلہری کو مار بگاؤ میں اس طرف سے انہیں پکڑ لوں گا بے شک بے شک گد بھائی ایسا ہی ہوگا تم ادھر آ جاؤ پھر دیکھو کتنی گلہرییں تمہیں کھانے کو ملتی ہیں گد اپنے بے ڈھنگے پاؤں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا تنے کے اس طرف گیا جدر خرگوش نے دوسرا سراخ بتایا تھا مگر اسے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس طرف درخ کے تنے میں کوئی سراخ نہ تھا وہ گھبرا کر جو پلٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ خرگوش ہستا چھلانگے مارتا ہوا سڑک پر چلا جا رہا ہے گد نے چیخ کر پوچھا کھلیریوں کہاں ہیں ہا 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 بھاگ گئی خرگوش نے کہکہ مار کے جواب دیا اور جنگل میں غائب ہو گیا گد اپنی ہماکت پر بڑا شرمندہ ہوا اسے خرگوش پر غصہ بھی بہت آیا مگر خرگوش نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا وہ اپنا غصہ کسی پر نکالنا چاہتا تھا اس لئے وہ لومڑ کے آنے تک وہیں سراخ کے سامنے بیٹھا رہا اور جب لومڑ کلہاری لے کر گھر سے آیا تو اس نے گد سے پوچھا سب خیریت ہے گد نے اسے سچ سچ تو نہیں بتایا بلکہ یہ کہا ہاں سب خیریت ہے لومڑ نے تنزیہ ہسی ہستے ہوئے کہا اچھا اب میں خواب خرگوش سے اسے جگاتا ہوں اتنا کہہ کے لومڑ نے درخ کے تنے پر زور سے کلہارہ مارا درخ کا تنہ بڑا مضبوط تھا اس کے سراخ کو بڑا کرنا آسان کام نہ تھا پھر بھی لومڑ بڑی تندہی سے اپنے کام میں لگا رہا جوں ہی وہ کلہارہ زور سے مارتا گد اس کی حمد بڑھانے کو کہتا شاہ باش میرے لومڑ شاہ باش اور زور سے کلہاری مارو کمبخت خرگوش اسی سراخ کے اندر ہے میں جانتا ہوں وہ اسی سراخ کے اندر ہے کلہاری چلاتے چلاتے لومڑ کا دم پھول گیا اور گد اسے شاہ باشی دیتا رہا تو پیچھے سے اس نے کسی کی آواز سنی اس نے دیکھا کہ گد اسی پر ہس رہا ہے اسے گد پر بڑا غصہ آیا کہ جب اسے معلوم تھا کہ سراخ کے اندر ہرگوش نہیں ہے تو اس نے کیوں اس سے بیکار اتنی محنت کروائی مگر لومڑ نے گد سے کچھ نہیں کہا اس نے چپکے سے تھوٹنی ڈال کے سراخ میں دیکھا اور خوشی سے چلا کر بولا اہا کتنی موٹی تازی گلہریاں ہیں کہاں کہاں گد فوراں سب کچھ بھول کر سراخ کے بلکل قریب آ گیا اس کے قریب آتے ہی لومڑ نے گد کو پکڑ لیا اور دونوں میں لڑائی ہونے لگی بدماش تو نے مجھے بے وکوف بنایا دیکھ اب میں تیری جان کیسے نکالتا ہوں گد نے اپنے پر پھڑ پڑائے لومڑ کی گرف سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر لومڑ نے اسے گردن سے پکڑ لیا تھا اور زور زور سے اس کی گردن دبا رہا تھا اور گردن دباتے ہوئے اسے اپنی تھوٹنی کے قریب لہ رہا تھا جب گد کو وہ بلکل اپنے موہ کے قریب لے آیا تو گد نے ایک آخری ترکیب سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی تیز چونچ سے لومڑ کی ناک پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اب تو لومڑ نے گھبرا کے گد کی گردن چھوڑ دی اور اسی وقت گد اپنے پر پھیلا کے آسمان کی طرف اڑ گیا مگر لڑائی میں گد کی گردن کے پر لومڑ کے ہاتھوں میں رہ گئے جب سے تم دیکھو گے کہ گد کی گردن پر بال نہیں ہوتے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چالاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چالاک خرگوش کا کردار نبھایا ہے حسیب تارک نے لومڑ کے کردار میں تھے عرفان بھٹی غنیا غمپا اور سپنا کے کردار میں تھی سویبہ ارشد جبکہ گد کا کردار ادا کیا ہے پارس نے ریکارڈگ انجینئر واجد محمود شاہد وکار اس کہانی کی پروڈیوسر ہے زرنگار اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹوٹ آف میڈیا سائنسز کی